اسلام علیکم سٹوڈنٹس سیکنڈ ڈیئر فیزیکس نیکس ٹوپیک ہے الیکٹرک فلکس الیکٹرک فلکس کو ایکسپلین کرنے سے پہلے ہمیں فلکس کے کونسپٹ کا پتہ ہونا چاہیے کہ فلکس کیا ہے فلکس ایک لاتینی ورڈ ہے جس کا مطلب ہے means to flow یعنی کہ flow of something from somewhere اگزامپل کیا ہے flow of water پانی کا جو بہو ہے اس کو ہم بولیں گے water flux اسی طرح جب کسی ونڈو سے ہوا کا گزر ہوگا تو اس کو ہم بولیں گے air flux اب کہتا ہے electric flux کیا ہے electric flux میں جو important چیز ہے وہ ہے electric field line یعنی کہ electric field line کا گزر کسی area سے یعنی کہ کسی area میں سے گزرنے والی electric field lines کی تعداد کو ہم electric flux کہیں گے electric field lines کی تعداد کیا کہلائے گی electric flux کہلائے گی flux is denoted by 5 phi جو ہے یہ گریگ لیٹر ہے e کیوں نکھا because یہ کون سا flux ہے یہ electric flux ہے اچھا اب اس کا فارمولا کیا ہے فارمولا میں کہتا ہے dot product of intensity and vector area یعنی کہ جو flux ہے یہ dot product ہے کس کا intensity کا اور area کا area بھی کون سا vector area کیا area اور vector area میں کوئی فرق ہے جی ہاں بہت بڑا difference ہے اس کو ہم آگے explain کرتے ہیں اچھا flux کو ہم نے denote کیا تھا phi e سے e dot a e کیا ہے electric intensity اور a کیا ہے vector area جب ہم نے dot کو یہاں سے replace کیا تو یہاں پر آگئی ہے equation کیا بن گئی e a cause of theta flux is equal to e a cause of theta اب کہتا ہے یہ equation کیا بتا رہی ہے یہ equation بتا رہی ہے flux depend کرتا ہے 3 major factor پر intensity پر depend کرتا ہے surface area پر depend کرتا ہے اور کس پر depend کرتا ہے orientation پر یہ surface area ہے اور یہ کیا تھا vector area تھا اچھا اب آگے کہتا ہے electric flux کیا ہے electric flux ایک scalar quantity ہے اس کا unit کیا ہے electric intensity کا unit کیا ہوتا ہے newton پر کولم اور area کا کیا ہوتا ہے meter square اس کا unit نکلے گا newton meter square پر کولم ایک اور unit بھی ہے volt meter یہ کیسے نکلا جو intensity ہے اس کا ایک unit تو newton پر کولم ہے دوسرا unit ہے volt پر meter اور area کا پھر وہی بات کیا نکلا meter square جب اس کو simplify کریں گے تو ہمارے پاس دوسرا unit نکلے گا volt meter اب ہم بات کرتے ہیں vector area کیا ہے یہ آپ کے پاس ایک plane ہے یہ آپ کے پاس ایک page ہے اس page کی جو لمبائی اور چڑائی ہوگی اس page کا area کہلائے گا اب اسی area کی direction کس طرح نکالیں گے یا اس area کی direction کس طرف ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے وہ line جو perpendicular اور کی area کی وہ اس کی direction دے گی یعنی کہ یہ ایک paper ہے یہ ایک plane ہے ٹھیک ہے اس کی جو لمبائی ضرب چڑائی ہوگی وہ اس کا area دے گی اور اسی area کی ان کو جو vector بتائے گا وہ کہلائے گا vector area اس میں کیا ہوگا ایک line ہوگی وہ کیا ہوگی perpendicular ہوگی area کی تو کہتے ہیں vector area کیا ہے whose magnitude is equal is equal to surface area and direction perpendicular to this area یہ تھا vector area اچھا اب ہم بات کرتے ہیں کہ flux کیا maximum بھی ہوگا minimum بھی ہوگا اگر ایسا ہے تو کس وقت ہوگا اور کیسے ہوگا یہ آپ کو کچھ surface نظر آ رہی ہے آپ کے پاس یہ surface ہے اور آپ نے کیا کہ یہ دیکھا یہ electric field line اس surface میں سے پاس ہو رہی ہے اور اب کہتا ہے electric field lines are perpendicular to the area یہ کوئی surface area ہے یہ اس میں سے electric field line پاس ہو رہی ہے یہ electric field lines اس area کے کیا ہے perpendicular جب electric field line اس area کے perpendicular ہوگی تو flux کیا ہوگا maximum ہوگا اب یہ کیا ہے یہاں پر بھی یہی بات کر رہا ہے کہ electric field lines ہیں یہ پاس ہو رہی ہیں vector area میں یہ کسی surface میں سے پاس ہو رہی ہیں اور یہ field line vector area کے پیرلل ہیں دوبارہ سنیں یہ بھی سرفیس ایریا یہ بھی سرفیس ایریا اس میں سے بھی الیکٹرک لائنز پاس ہو رہی ہیں اس میں سے بھی الیکٹرک لائنز پاس ہو رہی ہیں اس میں سے جو الیکٹرک لائنز ہیں وہ اس سرفیس ایریا کے پرپینڈکولر ہیں جو یہ الیکٹرک لائنز آف فورس ہیں یہ ویکٹر ایریا کے پیرلل ہیں تو کیا بیہیوئر ہوگا جب الیکٹرک لائنز آف فورس اس ایریا کے اس سرفیس ایریا کے پرپینڈیکولر ہوں گی تو فلکس میکسیمم ہوگا ایڈ سیم ٹائم جب یہی الیکٹر لائنز آف فورس اس ویکٹر ایڈیا کے پیرلل ہوں گی تو بھی فلکس کیا ہوگا میکسیمم ہوگا آئیے دیکھتے ہیں کیسے الیکٹر فیلڈ لائنز آر پرپینڈیکولر ٹو ایڈیا سو فلکس ویل بی میکسیمم سیمیدر الیکٹر فیلڈ لائنز آر پیرلل ٹو ویکٹر ایڈیا جب یہ پیرلل ہوں گی تو بننے والا اینگل کیا ہوگا زیرو ہوگا تو ہمارے پاس ایکویشن ہے فائی ایکول ای اے کاؤز آف تھیٹا تھیٹا ہم زیرو پٹ کریں گے تو آپ کے پاس فائنل ریزلٹ نکلے گا فائی ایکول ای اے یعنی فلکس کیا ہوگا میکسیمم اب ہم بات کرتے ہیں فلکس منیمم کب ہوگا یہ بھی آپ کو کوئی سرفیس ایڈیا نظر آ رہا ہے اس میں سے بھی الیکٹرک لائنز آف فورس گزر رہی ہیں اب کہتا ہے جو الیکٹرک لائنز آف فورس ہیں اس سرفیس ایڈیا کے پیرلل ہیں ایڈ ڈی سیم ٹائم الیکٹرک لائنز آف فورس اس ویکٹر ایڈیا کے کیا ہیں پرپنڈی کولر اگین سنیں کیا بتایا یہ جو الیکٹرک لائنز آف فورس ہیں یہ اس سرفیس ایڈیا کے کیا ہیں پیرلل ایڈ ڈی سیم ٹائم جو الیکٹرک لائنز آف فورس ہیں اس ویکٹر ایریا کے کیا ہیں پرپینڈکولر تو ان دونوں کیسز میں جو کیا ہوگا فلکس ہوگا وہ کیا ہوگا جناب وہ ہوگا مینیمم ٹھیک ہے جی تو کیا ہوگا الیکٹری فیل لائنز آر پرپینڈکولر ٹو ویکٹر ایریا انڈرسوڈ بات انگل نائنٹی کوک اور قوس نائنٹی کیا ہوتا ہے زیرو یہاں پر فلکس کیا ہوگا مینیمم اچھا آپ کہتا ہے اینی سرٹین فلکس اب آپ کے پاس یہ کوئی سرفس ہے اس میں سے جو فیل لائن پاس ہو رہی ہیں اب کیا ہے یہ ویکٹر ایریا ہے ویکٹر ایریا ڈیپینڈز کرتا ہے انگل پر اور یہاں پر ہم نے اسی ویکٹر ایریا کا پروڈیکشن ڈراؤ کیا تو یہ نکلا ایک آز آف تھیٹا ایکویشن وہی آپ کی فائی ایک آز آف تھیٹا بھی آپ نے کہا جو ویکٹر ایریا ہے وہ دیپینڈز کرتا ہے انگل پر یہاں آپ کوئی بھی انگل پر کریں گے تو آپ کے پاس کیا معلوم ہو جائے گا فلکس ہے تھیٹا اینی سرٹین کوئی بھی انگل ہو سکتا ہے زیرو ہو سکتا ہے نائنٹی ہو سکتا ہے وان ایٹی ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے یہاں سے ہمیں کیا کیلکولیٹ ہو جائے گا فلکس ہو جائے گا کیلکولیٹ ٹھیک ہے اگلا ٹاپک جو ہے وہ ہے الیکٹرک فلکس تھرو آ سرفیس انکلوزنگ آ چارج ویری امپورٹن ٹاپک ہے اس کو آپ نے دھیان سے سمجھنا ہے کیا بتایا الیکٹرک فلکس ہے ٹھیک ہے کیلکولیٹ کرنا ہے الیکٹرک فلکس کسی سرفیس کا اس سرفیس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے چارج پڑا ہوا ہے آئیے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں یہ آپ کو ایک سرفیس نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے کلوز سرفیس ہے اس کلوز سرفیس کے اندر آپ کو کوئی پوزیٹیو چارج نظر آ رہا ہے اس سرفیس کا الیکٹرک فلکس یعنی کہ اس میں سے کتنی فیلڈ لائن پاس ہو رہی ہے یہ calculate کرنا ہے again سنیں یہ close surface ہے ایک close surface کے اندر کوئی positive charge پڑا ہوا ہے آپ نے اس surface کا flux calculate کرنا ہے یعنی کہ اس surface میں سے کتنی lines of force پاس ہو رہی ہیں اس surface کا flux کیا ہے آئے یہ اس کو ہم explain کرتے ہیں آگے اچھا آپ کے پاس کوئی close surface ہے اس پر کوئی positive charge پڑا ہوا ہے electric field lines کیا ہوں گی flux کو calculate کرنے کے لئے جو ہے فارمولا 5E equal E.A یہ جو ایکویشن ہے یہ اپلیکیبل ہے فلیٹ سرفیس کے لیے جبکہ ہمارے پاس ایک کیا ہے سفیریکل سرفیس ہے اب ہم کیا کریں گے ٹھیک ہے ٹوٹل سرفیس آف سفیر اب ہم کیا کریں گے اس سرفیس کو جو ہمارے پاس سفیریکل ہے اس کو ہم نے فلیٹ بنانا ہے تو اس سرفیس کو ہم کیا کریں گے ہم چھوٹے چھوٹے پیچز میں ڈیوائیڈ کر دیں گے پیچز اتنے سمال ہوں کہ جو آپ کے پاس سرفیس ہے اس میں کافی ساتھ جب پیچز ہوں گے اتنے سمال پیچز ہوں گے کہ وہ کیا ہوں گے فلیٹ ہوں گے جب وہ فلیٹ ہوں گے تو ہم ایزی لی کیا کلکولیٹ کر سکیں گے اس کا فلکس کلکولیٹ کر سکیں گے تو ٹوٹل سرفیس کو آپ نے ڈیوائیڈ کیا این سمال پیچز میں ٹھیک ہے جو سرفیس ان کا جو سرفیس ایریا تھا بل ترتیب پہلے پیچز کا سرفیس ایریا تھا ایک wall دوسرے کا تھا delta a2 اس دوسرے کا تھا delta a3 and up to so on delta a n اب انہی پیچز کا جو ویکٹر ایریا ہوگا وہ ہوگا delta a1 delta a2 and up to delta a n جو electric intensity ہوگی وہ کیا ہوگی at the center of vectors area are e1 e2 e3 and so on e n ٹھیک ہے اچھا اب یہ آپ کو سرفیس نظر آرہی ہے نیس سفیر ہے یہاں پر میں نے ایک سبال پیچ بنا دیا یہ ایک پیچ نہیں بنائیں گے اس پوری سرفیس کو ہم n پیچز میں ڈیوائیڈ کریں گے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں سے یہ دو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں ایک انٹینسٹی نظر آ رہی ہے اور ایک آپ کو ویکٹر ایریا نظر آ رہا ہے یہ دو انٹینسٹی اور ویکٹر ایریا آپس میں کیا ہے پیرلل اسی طرح یہاں ایک اور پیٹ آ دے گا وہاں بھی یہی بیہیوئر ہوگا n نمبر آف پیچز میں یہی بیہیوئر ہوگا ہم نے ایسا کیوں کیا کیونکہ ہم نے flux calculate کرنا ہے تو flux calculate کرنے کے لیے equation تھی phi e equal e dot a وہ sphere کے لیے نہیں تھی وہ flat surface کے لیے تھی اس لیے ہم نے کیا اس surface کو کس میں divide کیا پیچز میں divide کر دی flux throw first patch یعنی کہ first area element equation وہی phi equal e dot delta a آپ نے کیا کیا پہلا patch ہے تو آپ نے لکھا phi 1 equal e 1 dot delta a 1 dot کو آپ نے replace کیا تو یہاں پر angle کیا گیا cause of theta پیچھے ابھی آپ کو میرے diagram میں دکھایا تھا جو electric intensity تھی وہ vector area کے کیا تھی parallel تھی جب intensive area کے کیا ہوگی parallel ہوگی تو بننے والا angle کیا ہوگا 0 ہوگا تو یہاں پر equation بنی phi 1 equal e 1 delta a 1 cause of theta cause 0 مطلب cause maximum تو یہاں پر 1 نکلا تو آپ کے پاس flux نکلا e 1 delta a 1 اب کہتے ہیں flux throw second area element پھر وہی equation phi 2 equal e 2 dot delta a 2 dot کو replace کیا تو e 2 delta a 2 cause of theta پھر وہی بات intensity جو ہے وہ vector area کے parallel ہے بننے والا angle کیا ہوگا 0 ہوگا ہر patch میں intensity area کے parallel ہوگی ٹھیک ہے اچھا equation کیا نکلی phi 2 equal e 2 del a 2 اسی طرح nth جو ہوگا area element اس کے لئے اس کا کیا behavior ہوگا کیا equation نکلے گی اس کو دیکھ جی phi n equal e n dot delta a n وہی بات آپ نے dot کو replace کر کے angle دیا cause کا تو پھر وہی theta کیا نکلا 0 کیونکہ intensity اور area آپس میں کیا تھے parallel تھے یہ تھی آپ کے پاس nth patch کی کا flux ٹھیک ہے اب آپ نے total flux نکالنا ہے equation بنے گی phi e equal پہلے patch کا flux دوسرے patch کا flux تیسرے کا and nth patch کا flux values put کریں گے e 1 delta a 1 e 2 delta a 2 e 3 delta a 3 and e n delta a n total flux نکال دیا اب کہتا ہے جو sphere having surface which is symmetric ایک جیسی ہے ہر طرف سے کیا کریں گے all area element بھی same ہوں گے آپ نے n number of patches بنائے n number of patches بالکل same ہوں گے ان کا area element بھی same ہوگا اور ہر patch center سے برابر فاصلے پر ہوگا کیسے ابھی ڈائیگرام میں دیکھتے ہیں یہ دیکھیں یہ آپ کے پاس پہلا patch ہے یہاں میں ایک اور patch بنا دوں یہ جتنے n number of patches ہوں گے ان کے center سے فاصلہ کیا ہوگا equal ہوگا center سے جب فاصلہ equal ہوگا تو کیا intensity change ہوگی ایک جیسی ہوگی اس کو دیکھتے جی تو اس نے کیا کہا جو all elements are same and elements are equal distance from the center of sphere so magnitude جو ہے of electric intensity وہ بھی same electric intensity بھی same ہوگی تو ہم کیا کریں گے e1 پہلے patch intensity and e1 equal e2 equal e and equal to e اس کو ہم equation number one میں put e1 کی جگہ بھی e آ جائے and so on e n کی جگہ بھی e so equation آپ کے پاس بن جائے 5 e equal e delta a one e delta a two up to e delta an e کیا ہے common آ جائے گا 5 e equal e into del a one plus del a two and up to del an here to equation simplify ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ intensity ہے اس کے value ہے پیچھے آپ equation calculate put کریں اور area area of sphere نا تو آپ رکھیں کہ area of sphere بلا 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 ہوتا ہے 4 pi r square intensity کا formula آپ نے پیچھے پڑھا تھا 1 over 4 pi epsilon not q over r square اس question میں put کریں گے تو 5 e equal e کیا جگہ 1 over 4 pi epsilon not q over r square آ اس کے بعد جو اپنے q total flux کیا نکلا آپ کے پاس 1 over epsilon not multiply q total flux of surface total flux آپ کے پاس نکلی 5 e equal 1 over epsilon not multiply q یہ equation کیا بتا رہی ہے کہ flux کس پر depend کرتا ہے جی پہلے بھی آپ نے بات کی تھی flux پر depend فلکس ایک surface ہے surface کے اندر کوئی charge پڑا ہو ہے تو اب بتائیں flux کس پر depend کرتا ہے اور کس پر depend نہیں کرتا flux does not depend upon shape or geometry آپ کے پاس spherical body کوئی irregular body ہو کوئی بھی ہو flux depend پر پر depend نہیں کرتا shape پر geometry پر flux depends کرتا ہے charge اور nature of medium پر flux پر depend کرتا ہے charge اور nature of medium پر کس پر depend نہیں کرتا geometry پر یہ آپ کو body نظر آرہ ہے یہ پہلے ہم نے body دیا تھا وہ spherical تھا آپ دیکھیں یہ کیا ہے یہ irregular body ہے یہ پہ کوئی surface پڑی ہے پہ نکلنے وارے electric lines ہوتی ہیں ہمیشہ outward ہوتی ہیں تو آپ کے پاس spherical body ہو کوئی irregular body ہو تو اس چیز پر flux اس کی shape پر depend نہیں کرتا ہر بار flux کی question کیا نکلے گی 5 e equal 1 over epsilon not multiply cube بھی آپ نے اچھی طرح دیکھ ہے mcq میں یہی بات آ سکتی ہیں کہ flux کس چیز پر depend کرتا ہے کس factor پر نہیں کرتا flux کا unit کیا ہے فارمولا کیا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی کنفیان ہو تو آپ لازمی شیئر کیجئے گا اللہ حافظ